تو عبداللیم خان کا گرفتاری کے خلاف لہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیگل ٹیم نے درخواست زمانت کا ڈرافٹ بھی تیار کر لیا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ عمر شاکر سے عمر شاکر سے بھی فیلحال بات کریں گے لیکن اسے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کریں عبداللیم خان کیس کے حوالے سے تو عبدالعلیم خانوں کی رفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست طائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ عمر شاکر سے عمر شاکر اگر آپ ہمیں سن پا آ رہے ہیں تو اس فیصلے کے حوالے سے تفصیلیں ناگاہ کیجئے گا قانونی طور پر جب ملزم کو جوڈیشل ریمان پر بھیجا جاتا ہے تو وہ درخواست زمانت لاہور ہائی کورٹ میں دائر کرنے کا اہل ہو جاتا ہے علیم خان کو جوڈیشل ریمان پر بھیجوانے کے بعد ان کی لیگل ٹیم کی جانے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ علیم خان کی درخواست زمانت لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی اور اس سلسلے میں جو ابتدائی ڈرافٹنگ ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے علیم خان کی لیگل ٹیم درائے کے مطابق جو ڈرافٹ ہیں وہ تیار کر لیا گیا ہے جس کے بعد علیم خان کی مشاورت کے بعد یہ درخواست جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی نیب کی جانب سے عبدالعیم خان کی گریفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست دار کی جائے گی اس کے کچھ متن اس طرح سے ذرائع بتا رہے ہیں کہ درخواست میں نیب گریفتاری کو کل ادم قرار دے کر زمانت منظور کرنے کی سزاکی کی جائے گی جبکہ لیگل ٹیم ذرائع کے مطابق عبدالعیم خان نے نیب کے ساتھ مکمل طور پر تابند کیا ہے اور دوہزار دو سے دوہزار ساتھ تک نیب کی جانب سے کوئی اعتراض نہیں ہوا اور دوہزار تیرہ میں والدہ کی جانب سے عبدالعیم خان کو جہداد منتقل ہوئی جبکہ ذرائع لیگل ٹیم کا یہ بھی بتانا ہے کہ عبدالعیم خان کی تمام ملکیوں بہت شکریہ عمر ساکی راب کا